اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انٹر یوٹیوب چینل پر ریکوڈ نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان گورمنٹ کی جانب سے ناؤسکے کی نئی ویکنسیز کے مطالق ان کی تمام تاریٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایڈوٹائزمنٹ نمبر ایٹ کے اندر جس میں مختلف کٹیگریز کی مختلف ڈپارٹمنٹ کی بہت ساری ویکنسیز کی ناؤسمنٹ کی گئی ہے تو ریٹیل میں آپ کے ساتھ ایڈوٹائزمنٹ شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد انڈ میں ہم دیکھیں گے اپلائی کرنے کا جو اس کا مکمل پراسس ہے کس طرح سے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں spsc.gov.pk کی افیشل ویب سائٹ میں نے آپ کے سامنے اوپن کی ہوئی ہے لنک میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ کو وہاں سے مل جائے گا یہاں سے آپ نے ایڈوٹائزمنٹ نمبر ایٹ کو اوپن کالن ہے یہاں پہ آپ کو ٹاپ میں نظر آ جائے گی اس ایڈوٹائزمنٹ کے تحت سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو لاو افیسر کی جاب ہیں اس کے بعد سٹیٹیکل افیسر ہیں بجٹ اکاؤنٹ افیسر اور اس کے بعد اکاؤنٹ افیسر کی ایک سو ایک پرتی ہیں ایم کام یا ایم بی اے فینانس ہونی چاہیے اس کے ساتھ آپ کو ایڈوٹائزمنٹ کے اندر یہاں پہ کوٹا اور دیگر ڈیٹیلز وہ بھی مل جائیں گی جنرل میرٹ میل فی میل رورل ایریاز فورٹی سکس ہیں اربن ترٹی اور اس کے بعد یہاں پہ سیونٹی سکس ایٹین ٹو ترٹی ایر ایج لیمٹ ہے اس ایج لیمٹ کے اندر آپ پلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد فارما سسٹم بی اے سیونٹین کے لیے ایم فارمیسی اٹلی سیکنڈ ویژن یہاں بی فارمیسی اٹلی سیکنڈ ویژن فرام رکنائز یونیورسٹری اگر آپ کی ایم فارمیسی ہے تو ایکسپیرینس کی رکوائر نہیں ہے اور اگر آپ کی بھی فارمیسی ہے تو دو سال آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کے بعد بھی کنسیز کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہاں پہ دی ہوئی ہیں ٹوٹل سکسٹری پوست ہیں بائیس سے تیس سال ایج لیمٹ ہے جونیور انسپیکٹر آف مائنز ہے بیس سیونٹین کے لیے مائنز اینڈ منیرل دیوالپمنٹ دپارٹمنٹ کے اندر اس کے لیے ایکس سے تیس سال ایج لیمٹ ہے بیچلر ڈگری ان مائننگ انجینیرنگ ریکوائرڈ ہے اسی طرح میڈیکل انسپیکٹر ہے میڈیسن اینڈ سرجری کی ڈگری آپ کی ہونی چاہیے اس کے ساتھ یہاں پہ میرٹ اور ایکس سے پینتیس سال ایج لیمٹ ہے اسی طرح سے یہ پروکیورٹمنٹ انسپیکٹر ہے کمپیوٹر پروگرامر ہے اسیسٹنٹ ہے بیہ سکسٹین کے لیے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں نیکسٹ میں تمہارے پاس سابی انسپیکٹر ہے بوم ڈسپاؤزل سکوارڈ کے اندر ہوم ڈپارٹمنٹ میں اس کے لیے آپ کی گریجویشن ہونی چاہیے منیمم ہائٹ آپ کی پانچ فٹ پانچ انچ ہونی چاہیے اور منیمم چیسٹ تھارٹی تھری تھارٹی فور پوائنٹ فائیف میلز کے لیے یہ صرف جنرل میرٹ یہاں پہ ٹوٹل ویکنسی ساتھ ہیں 21-18 سال ایج لیمٹ ہے اس کے بعد اسسٹینٹ سابی انسپیکٹر ہے بوم ڈسپاؤزل سکوارڈ کے اندر یہ بھی انٹرمیڈیئٹ آپ کی ریکوائیڈمنٹ ہے اس کے ساتھ چیسٹ اور جو ہائٹ وغیرہ وہی سیم کرائیٹیریہ ہے اس کی نائن ویکنسیز ہیں پانچ سور پہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس پیسی کے اندر اپلائی کرنے کے لیے پانچ سور پہ آپ کا بینک چلان ہوتا ہے وہ آپ نے اس پیسی کے سٹیٹ بینک کے کسی بھی برانچ کے اندر آپ اسے جمع کروا سکتے ہیں جمع کروانے کے بعد آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے اس پیسی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ سے اس کا پروسس میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد اس کی جو لاسٹ اپلائی کرنے کے لیے بیس دس دوزار تیس ہیں اگر ہم ایج کے اندر دیکھیں تو آپ کو ایج کے اندر جو ریایت دی گئی ہے وہ بھی یہاں پہ منچن کر دی گئی ایڈیٹائزمنٹ کے اندر اپلائی کرنے کے لیے آپ نے ویب سائٹ کو اپن کر لینا ہے اپلائی کرنے والا جو پورٹل ہے اس کا لنک میں نے ویڈیو میں منچن کر دی ہے ڈسکرپشن کے اندر آپ کو وہاں سے مل جائے گا سب سے پہلے آپ نے یہاں سے چلان فارم کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے چلان فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو بائی اینڈ بھی آپ فیل کر سکتے ہیں فیل کرنے کے بعد آپ نے بینک میں جمع کروانا ہے بینک میں سب میٹ کرنے کے بعد آپ نے وہاں سے رسید حاصل کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے ویب سائٹ کو اپن کر لینا ہے یہاں سے آپ جس بھی دیپارٹمنٹ کے اندر جس بھی اس کے اندر کٹیگری کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ تمام کی تمام دی ہوئی ہیں آپ نے سمپل یہاں سے اسی کٹیگری کو اپلائی ناو کا آپشن موجود ہے اس کو آپ نے اپن کر لینا ہے اس کے بعد اسی نمبر لکھنا ہے پاسول لکھنا ہے اور آپ نے اس کے اندر لاغن کر لینا ہے اسی طرح سے اگر آپ نے فاسٹم اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے ریجسٹر کر لینا ہے ریجسٹر کریئی ایکاؤنٹ کا اپشن یہاں پہ آپ کو مل جائے گا آپ کا ایکاؤنٹ یہاں پہ ریجسٹر ہو جائے گا نیسی موبائل نمبر یہاں پہ آگے فارمیٹ دی ہوئی ہے جس فارمیٹ میں آپ نے لکھنا ہے ای میل کنفرم ای میل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ایک پاسورٹ جنریٹ کرنا ہے اور کنفرم فاسورٹ کرنا ہے اور ریجسٹر کر لینا ہے ریجسٹر کرنے کے بعد سمپلی اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے لاغن کرنا ہے لاغن کرنے کے بعد آپ نے اپنی پرسنل انفارمیشن دینی ہے ایڈوکیشن انفارمیشن دینی ہے ایکسپیڈینس کے انفارمیشن چلان کی انفارمیشن اور اس طرح سے آپ نے اپنا جو اپلائی کا پروسس ہے وہ کمپلیٹ کر لینا ہے تو امید ہے کہ آپ کو تمام چیزیں سمجھ آگئے ہوں گی اگر آپ کو اپلائی کے پروسس کے دوران یا اس کے علاوہ کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی تو آپ نے سمپلی اس ویڈیو کے کمینٹ باکس میں کمینٹ کر کے پوچھ لینا ہے اور اس کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چنل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید کارمت ویڈیوز اب تک پہنٹی رہے اور آپ ان سے فیدا حاصل کر سکیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ